ایک مسافر کی حیثیت سے پلینز اور ان کے درمیان فرق کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ تقریباً ایک ہی جیسے نظر آتے ہیں اور اس طرح اس میں فرق کرنا کہ ائر بس اور یہ بوئنگ ہے عام لوگوں کے لیے اتنا آسان نہیں ہے بلکہ انہیں سیرو پائلٹ یا ایویشن انڈسٹری کے اہلکار ہی آسانی سے پہچان سکتے ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں ہم کچھ ایسے ٹرکس ڈسکس کرنے والے ہیں جس سے عام بندہ بھی ان جہازوں کو آسانی سے پہچان سکیں گے اور ویڈیو کے آخر میں ہم بات کریں گے کہ ان دونوں جہازوں میں زیادہ محفوظ جہاز کون سے ہیں السلام علیکم دوستو میں ہوں میراج شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں بنگش انفو ٹی وی پچھلی ویڈیو میں ہم نے ائر بس اور بوئنگ کمپنیوں کی تاریخ اور ان کے کام کرنے کے طریقے ڈسکس کیے تھے جبکہ آج کی ویڈیو میں ہم ان دونوں کمپنیوں کے جہازوں میں فرق پر بات کریں گے کہ ایسی کونسی چیزیں ہیں جو آپ کو ائر بس اور بوئنگ کے درمیان فرق کو پہچاننے میں مدد فرہم کریں گے ویسے تو ائر بس اور بوئنگ پلینز کے پرانے سے لے کر نئے تک کی بہت سے مختلف موڈلز ہیں لیکن یہاں ہم اس کے دو مختصر فاصلے والے جہازوں ائر بس تری ٹونٹی اور بوئنگ سیون تری سیون کا موازنہ کریں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کوکپٹ کی سائیڈ وینڈوز یا کیڑکیوں کی جس کی وجہ سے ان دونوں کی شنافت آسانی سے ہو سکتی ہے ائر بس کی کیڑکیاں نیچے سے ایک لائن میں ہیں جبکہ آخری وینڈوز اوپر سے ایک کونے میں انگل بنا رہی ہے جبکہ بوئنگ میں یہ وینڈوز اوپر سے ایک لائن میں لگے ہوئی ہیں جبکہ نیچے سے ایک انگل بنا رہے ہیں اور اگر آپ قور کریں تو یہ وی شیپ جیسے بھی دکھائی دیتے ہیں دوسرا جو فرق ہے وہ ان دونوں جہاز کے نوز یعنی جہاز کے ناک کی بناوڑ کا ہے ائر بس جہاز کی ناک گول سی ہے اور نیم دائرے سے ملتی جلتی ہے جبکہ بوئنگ جہاز کی ناک ائر بس کی مقابلے میں تیز اور زیادہ نوکیلی ہوتی ہے تیسرا جو فرق ہے وہ دونوں جہاز کے انجن کی بناوڑ کا بھی ہے یہ ایک دوسرے سے سائز اور شکل میں بھی مختلف ہوتے ہیں ائر بس کے انجن بڑے نظر آتے ہیں اور جب سامنے سے دیکھا جائے تو یہ کمپلیٹ سرکولر یعنی مکمل گول ہوتے ہیں اور ائر بس کے انجن زمین سے بھی توڑے اوپر ہوتے ہیں جبکہ بوئنگ کے انجن قدر چھوٹے دکھائی دیتے ہیں اور انجن کا نچلا حصہ فلیٹ اور چپٹا ہوتا ہے یہ ائر بس کے مقابلے میں زمین سے زیادہ قریب بھی ہوتے ہیں ان کے درمیان ایک اور فرق دونوں جہازوں کے ٹھیل یعنی دم سے بھی کی جا سکتی ہے کہ یہ جہاز کی بوڈی کے ساتھ کیسے لگی ہوئی ہیں ائر بس میں ہوائی جہاز کی ٹھیل اس کی بوڈی کے ساتھ تیزی سے جڑتی ہے اور ایک کرو سا بناتی ہے جبکہ بوئنگ میں یہ ٹھیل بوڈی کے ساتھ ڈلوان جیسی لگی ہوتی ہے یعنی یہ بغیر کسی توسیع یا کرو کے جہاز کی بوڈی تک پہنچتی ہے اب آتے ہیں کوکپیٹ کی طرف جہاں پائلٹ بیٹھتے ہیں ائر بس کا کوکپیٹ چوڑائی اور لمبائی دونوں میں بڑا ہے اور بہت زیادہ کشادہ بھی محسوس ہوتا ہے جبکہ ائر بس کی مقابلے میں بوئنگ کا کوکپیٹ ذرا تنگ ہوتا ہے جس طرح گاڑیوں میں سٹیئرنگ ہوتا ہے اسی سے ملتا جلتا بوئنگ میں ایک کنٹرول کالم ہوتا ہے جسے یوک کہا جاتا ہے یہ ایک یو شکل کی سٹیئرنگ ویل کی طرح ہوتا ہے جو پائلٹ کی سیٹس کے سامنے لگے ہوتے ہیں جبکہ ائر بس میں بوئنگ کے یوک کی بجائے ہر پائلٹ کی بیرونی حصے میں ایک سائٹ سٹیک ہوتی ہے یہ فرسٹ آفیسر کی یعنی جونئر پائلٹ کی دائیں جانب جبکہ سینئر پائلٹ جسے پائلٹ ان کمانڈ بھی کہا جاتا ہے اس کے بائیں جانب لگا ہوتا ہے اب آتے ہیں کہ پھر ان دونوں جہازوں میں زیادہ محفوظ جہاز کون سے ہیں تو ناظرین کو بتاتے چلیں کہ یہ دونوں ہی سفر کیلئے انتہائی محفوظ ہیں کیونکہ بوئنگ سیون تری سیون کا ایکسیڈنٹ ریٹ ایک کروڑ ساٹھ لاکھ پروازوں میں سے صرف ایک حادثے کا شکار ہوتا ہے پی بی ایس کی رپورٹ کے مطابق ہوای جہاز کے حادثے میں آپ کے ہلاک ہونے کے امکانات گیارہ میلین میں سے ایک ہیں جبکہ کار حادثے میں صرف پانچ ہزار میں سے ایک کے مارے جانے کے امکانات ہیں تو اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو ہوای جہاز آپ کے کار کے مقابلے میں کہیں زیادہ محفوظ ہے جی دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں